یار کچھ دنوں پہلے انٹرنیشنل فیشن اور خاص کر جوتوں کی انڈسٹری کے اندر ایک کھلبلی سی مچی ہوا کچھ یوں کہ لیل ناس یا لیل ناس نامی ایک امریکن ریپر ہے جس نے اناؤنس کیا کہ وہ ایک ایسے جوتے کی کلیکشن لانچ کر رہا ہے جو کہ بھائی شیطان سے یا ابلیس سے یا سیٹن سے انسپائرڈ ہے اور اس جوتے کے اندر انسانی خون ہوگا اور وہ ویڈیو میں یہ بتا رہا ہے میسک ویڈیو میں کہ کیسا ہے شیطان کے ساتھ وہ غلیز حرکتیں کر رہا ہے اور انڈ میں شیطان کو ہی ہٹا کر وہ اس کی کرسی پہ بیٹھ جا رہا ہے ملیب کہ وہ اپنے آپ کو اور بڑا شیطان مان رہا ہے میں نے اپنی لائف میں بہت ساری میوزک ویڈیوز دیکھی ہیں لیکن میں نے آج تک کوئی بھی اسی میوزک ویڈیو نہیں دیکھی جو مونٹیرو کے پاس بھی آتی ہو مونٹیرو is a music video by Lil Nas X Lil Nas X ایک سٹیج نیم ہے اور آرٹس کا ایکچول نام مونٹیرو لامار ہل ہے اور Lil Nas X was the most nominated artist on the 62nd Grammy Awards Lil Nas X نے بہت بہت ساری میوزکل عوارڈز جیتے ہوئے تم نے Old Town Road تو سنائی ہوگا وہ بھی Lil Nas X کا ہی تھا اور Old Town Road بہت 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 بڑا ہیٹ تھا کیونکہ وہ ٹک ٹک پہ بہت زیادہ وائرل ہو گیا تھا پلس گانا تو اچھا تھا ہی Lil Nas X کو کافی زیادہ جانا جاتا ہے اس کی بہت ہی ایکسٹریملی کرییٹیوز میوزک ویڈیوز کے لیے لائک گانے تو اچھے ہوتی ہیں Lil Nas X کے لیکن I think اس کے گانوں سے زیادہ اس کی میوزک ویڈیوز کا ویٹ ہوتا ہے جیسے تم پرانی پرانی میوزک ویڈیوز دیکھ سکتے ہو Lil Nas X کی ہر ایک ویڈیو میں ایک الگ وائب ایک الگ theme اور ساری ویڈیوز بہت ایکسٹریملی کرییٹیو ہوتی ہیں اور بہت ایکسپریمنٹ کرے جاتے ہیں Lil Nas X کی میوزک ویڈیوز میں یہ سب تو پاسٹ کی باتیں ہو گئی تو میں سیدھا آتا ہوں پوائنٹ پر جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ Lil Nas X کی لیٹیس موسک ویڈیو کا نام مانٹیرو ہے اور اس موسک ویڈیو نے پورے انٹرنیٹ کو ہلا کے رکھا ہوئے اور انٹرنیٹ کے ساتھ ساتھ اس نے کافی ساری میجر کمپنیز کے سر میں بھی درد کر رکھا ہے اور میں بتاتا ہوں کیوں تو Lil Nas X نے اپنی لیٹیس موسک ویڈیو ریلیز کری اور پورا کا پورا انٹرنیٹ ہل گیا تھا اور بہت سارے لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے کیونکہ Lil Nas X کی موسک ویڈیوز کافی زیادہ الگ اور کافی یونیک اور کافی کریٹیو ہوتی ہے ویڈیو شروع ہوتی ہے بہت ہی سندھا گرافکس کے ساتھ ویڈیو ٹائٹل کے ساتھ اور شروع ہوتے ہی تم بلکل بھی گیس نہیں کر پاتے کہ ویڈیو میں آگے کیا آنے والا ہے Lil Nas X is gay اور اسی وجہ سے اس پوری موسک ویڈیو کے اندر کافی سارے سبلیمنل میسیجز ہیں about him being gay اس کی فانٹیسیز اور اس کی پروبلمز جو وہ فیس کرتا ہے اس چیز کے و جیسے اور دوگیو اس چیز کے و جیسے نحنے والا ہے تیو گے کیوی شروعی ویڈیو صارت امر اس سے ویڈیو میں آگے ساتھ اور خوش دکھاتا ہے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے بھی گٹار بے جاتے ہوئے اپنی نورمل فانٹیسیز اور اپنے بارے میں بات کرتے ہیں اور راندم کریچرز ہوتے ہیں اس کی رابع اس سے بہگنے کوش کرتا ہے لیکن دھیرے دھیرے وہ انہیں ایکسپٹ کرنے لگتا ہے آگے جا کے کافی شورٹس ایسے بھی آتے جس کے انہوں نے دکھا جاتا ہے کہ لنا از ایکس کو پکڑ رکھا ہے اس کو ججمنٹ کے لیے لوگوں کے سامنے کھڑا کر رکھا ہے جس بیکاوز ہیس گے اور اس کی فانٹیسیز کے لیے اس کو جج کرا جا رہا ہے اس کو بیچ میں کھڑا کرا جا رہا ہے اور سارے لوگ اس کے آس پاس کھڑے ہیں اس پہ چلا رہے ہیں اس پہ الگ الگ چیزیں بودھے اس پہ کومنٹ کرے جس بیکاوز ہیس گے ایسے چھوٹے چھوٹے کافی سارے سبلمنال میسیجز ہے اس ویڈیو میں اس کی باعت دکھایا جاتا ہے آفٹر ہی دائیز ہیس گوہنگ تو ہیوہنگ لیکن جس بیکاوز ہیس گے اس کو میڈووے ہیل میں بیز دیا جاتا ہے اور یہاں پہ میرا دیماگ فٹ گیا تھا کاؤز مزاک سے ہٹکے میں آج تک کسی کو کسی بھی میوسیق ویڈیو میں اتنا کریٹیو ہوتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن اس پول سے نیچے جاتے ہوئے ہیس دانس سینگ وہ پورا سٹرپر وائب میں ہے لیکن لاغ بوٹس اور کافی سیکسی سا ڈانس کرتے ہوئے نیچے ہیل میں جا رہا ہوتا ہے ہیس سنگنگ دا سونگ وہ پورا وائب کرتے ہوئے جا رہا ہے لیکن اس پہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں ہل جا رہا ہوں اور پھر وہ ہل پہچتا ہے اور دھیرے دھیرے وائب کرتے ہو جاتا ہے بڑے سین کاسل کے درف جو شاید کودھی سیٹن کا ہے اور وین ہی انٹرز اس کو سامنے سیٹن دیکھتا ہے ناو جسٹ گیس کی آگے کیا ہو سکتا ہے لائک ڈیویل بس بیٹھا ہوئے وہاں پہ اور تم بلکل بھی گیس نہیں کر سکتی کی آگے کیا ہونے والے ہیں وہ ڈیویل کے پاس جاتا ہے اور ڈیویل کو ایک لاب ڈانس دیتا ہے جب میں نے یہ دیکھا تھا I was so confused کی میں ریاٹ کسے کروں بٹ اندر یہ اندر میں دماغ میں آ رہا تھا کی دس اس جینیس آج تک میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا اور دس میوزک ویڈیو اس امیزنگ اس سنگنگ اس دانسنگ پورا لاب ڈانس دیتے ہوئے ڈیویل کے اوپر اور انڈ کے طرح وہ ڈیویل کے پیچھے جاتا ہے ڈانس کرتے کرتے وہ پیچھے جاتا ہے ڈیویل کا سر پکڑتا ہے اور اس کی گردن کے ہٹی توڑ دیتا ہے کلنگ دیویل اور ڈیویل کے ہونز نکال کے وہ خود پہن لیتا ہے اور ایوز لائک کی بھائی اس سے بڑے انڈنگ نہیں ہو سکتی تھی یہ میوزک ویڈیو کی اوکے تو یہ تو میں نے میوزک ویڈیو ایکسپین کر دی now the question is کہ بھائی ٹائٹل میں تو روحن نے سیٹن شوز ڈالا ہوا ہے like what's the point یہ میوزک ویڈیو کیوں ایکسپین کر رہا ہے اب آتی ہے سب سے انٹرسٹنگ چیز جس کے لئے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جو بھی شوٹس ہے جس کے اندر ڈیویل کو دکھایا گیا ہے کافی شوٹس ایسے ہیں جو تھوڑے وائیڈ اور جس کے اندر ڈیویل کے شوز دکھ رہے ہیں جو ڈیویل نے شوز پہنے ہوئے ہیں وہ سیٹن شوز ہے جو ایک کریٹیو کمپنی میشچیف اور نائکی کا کلابوریشن تھا فور دس میوزک ویڈیو اب میں ان شوز کے بارے میں تھوڑا سا تمہیں ڈیٹیل دیتا ہوں اور یہ سوری اب بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو کچھ ٹائم پہلے جو میشچیف ہے کریٹیو برانڈ ہے اس نے نائکی کے ساتھ کلابوریٹ کر کے جیزو شوز نکالے تھے جس شوز کے اندر نیچے سول میں ونڈروپ آف ہولی وارٹر ہے بکاوز جیزو شوز کین وارٹر تو اس تھیم کے ساتھ انہوں نے جیزو شوز بنایا تھے جو کافی سکسیسفل تھے وہ بھی لیمیٹیڈ ایڈشن تھے لیمیٹیڈ ایڈیو نیٹس تھی اور یہ آگے جا کے کافی سیل ہوئی تھی کافی پوپلر بھی ہوئی تھی جیزو شوز لیکن جب ان سب نے جیزو شوز بنایا اس کے بعد جب لیمیٹیڈ ایڈیا تھا تو انہوں نے سوچے کہ لیمیٹیڈ ایڈیا کے ساتھ کلابوریٹ کر کے ہم سیٹن شوز نکالتے ہیں اور اوہ بوئی کیا یہ ایک برا آئیڈیا تھا ترسٹ می ان کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے سو وات دے دے دواز کہ انہوں نے سیم کانسپٹ کے ساتھ سیٹن شوز بنایا ویدہ بلاک وائب اور اس کے اوپن سکسکسکس نمبر ہے اور یہ ٹوٹل شوز بھی سکسکس سکس ہی بنایا گیا تھے ٹوٹل سکسکسٹی سکس یونٹس ہی بنایا گیا تیز شوز کی اور ہر ایک پیر کا پرائز تھا ون تھاؤزن آن ایٹین ڈالرز تو ون دس ہاپنڈ جیسے لازت ٹائم جیسوس شوز میں سول کے اندر ہولی واتر تھا مشچف تھوٹ کی ہم تھوڑا الگ کرتے ہیں اس بار بیکاوز یہ سیٹن شوز ہیں ہم ان شوز کی سول کے اندر ون ڈراؤپ آف ہیومن بلڈ ڈالیں گے اور وہ ہیومن بلڈ is from the mischief team جو mischief creative brand ہے اسی کے members میں سے کسی کا ون ڈراؤپ آف بلڈ ہوگا اور ان شوز کے اندر کافی اور ڈیٹیلز ہی جو سیٹن کے آراؤنڈ ریوالف کر رہی دی ایک پینٹاگرام تھا جو لیسز کے آراؤنڈ تھا کافی اور numbers اور signs تھے جو سیٹانک کلچر میں کافی کامن ہے شوز کے اندر کافی سارے میسیجز تھے اور آنسلی بولوں میرا پرسنل اپینین بھائی یہ شوز بہت سیکسی دے اور ایوش میں کو پہلے پتا ہوتا تو میں شاید شوز لے بھی لیتا کیونکہ میر کو یہ شوز بہت ڈوب لگے میں اس ویڈیو کو بیچ میں روک رہا ہوں کیونکہ میں کو تم لوگوں سے ایک سپلیمنٹ کے بارے میں بات کرنی ہے جو میں آج کا لے رہا ہوں جو ہے جو ہماری ہیلتھ کے لئے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے ان کیپسولز میں پریزنٹ ہے پریمیم ہیلتھ کے لئے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اور باقی کے ہیلتھ کے لئے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے جو ہماری باڈی بہت جلدی یوٹیلائز کرتی ہے اور ابزورب کرتی ہے جس ہماری کارڈیوورسکلر اور جوائنٹ ہیلتھ کافی اچھی رہتی ہے the number one reason میں اس کو لیتا ہوں is because یہ میرے جوائنٹس کو اور بونز کو ہیلتی رکھتا ہے which is very important اور یہ ساتھی ساتھ ہارڈ سکن بالوک لئے بھی کافی اچھا ہے پلس یہ کولیسٹرول لیول کو بھی مانیز کرنے میں کافی زیادہ مدد کرتا ہے یہ پروڈکٹ ایک دم ناشرل ہے اور پوری طرح made in india ہے تم دیکھیں سکتے ہو کہ پیک کے پیچھے ایک qr code بھی دیا ہوئے اس qr code کو تم آثنتیسٹی کے لئے یوز کر سکتے ہو جس سے تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے پاس جنوین پروڈکٹ آیا ہے یعنی تم واو کا app بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے اپنے فون میں جس سے تمہیں نئے نئے offers کے بارے میں پتہ چلتا رہے میں اس کیاپسیول کی ایک سرونگ بریکفرس میں لیتا ہوں اور ایک سرونگ لنچ کے بعد لیتا ہوں ٹوٹل دو سرونگز ہو گئی دن میں اور یہ کافی کافی زیادہ ہل دی ہے واو کے باقی سارے امپورٹنٹ لنکز میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا ان کو جا کے تم ضرور چیک کر سکتے ہو اب چلتے ہیں واپس ویڈیو کی طرح سب سے پہلی چیز اس کے اوپر ایک پینٹرگرام بنایا ہے گولڈن کلر کا اور پینٹرگرام یوزلی شیطانی چرپوں کے اندر استعمال ہوتا ہے اکثر آپ نے ویڈیوز کے اندر یا سیریز کے اندر چھڑے لوگوں کو بھوتوں کو پینٹرگرام استعمال کرتے دیکھا ہوگا اس کے اندر ایک سٹار بنا ہو تو اس کے اندر سے بھلایاں نکلتی ہیں وغیرہ وغیرہ تو سب سے پہلی چیز ان بھائی نے پینٹرگرام لگا رہا ہے اس کے بعد اگر آپ اس کی انسول کے اوپر دیکھیں تو اس کے اوپر بھی ایک بلاک کلر کا پینٹرگرام پرنٹ ہو آیا ہے کلر اس کا بلاک اور ریڈ ہے بلاک جنرلی ریپریزنٹنگ ایویل اور ریڈ ریپریزنٹنگ خون یعنی کے بلڈ اس کے بعد بھائی اگر آپ دیکھیں تو اس کی تنگ کے اوپر ایک انورٹیڈ کروس ہے اور انورٹیڈ کروس کی جو سگنفیکنس ہے وہ یہ ہے کہ شیطانی کاموں کے اندر کروس کو الٹا دیا جاتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا چھڑے لوگ یہ بھوتو والی اور مویز کے اندر جب بھی کوئی جنبوت آتا ہے تو پادری جو ہے وہ کروس نکالتا ہے تو کروس بسکلی ریپریزنٹ کرتا ہے لائٹ کو اور اگر کروس کو آپ اٹھا کرتے ہیں تو وہ ریپریزنٹ کرتا ہے ڈیویل کو اس کے بعد اگر آپ اس جودے کی رائٹ سائی پر دیکھیں تو آپ کو لکھا ندر آئے گا 666 which is also very popularly known as the sign or the number of the devil یہ تو ہم میں نے بتا دیا کہ انہوں نے سیٹن شوز کریٹ کرے what happened next was کہ جو کرسچن کمیونیٹی تھی they flipped nbc out associate editor joe yukaba joins us now to talk a little bit more about this joe let's start with these sneakers first they're being called satan shoes what do we know about these yes the satan shoes are a collaboration with a company called mischief and lonas x is selling 666 pairs of them or i should say sold because they sold out in about a minute they're $1,018 each and they're modified nike air max 97s and they reportedly contain a drop of blood in a soul from the mischief employees so they're causing quite a controversy online right now wait a minute any verification of that at this point or is that just do we think that's really just a marketing tactic the company confirmed to nbc news yesterday that there is a drop of blood in the soul apparently there's a lot of biblical looking injury satan is uh is featured in the video and that's sort of where the controversy arises is that there's a lot of not safe for work content in the video featuring satan and like these ideas of sin and lil nas x at one point dances with the devil so that is causing some parents to kind of speak out and say you know this isn't very kid friendly but lil nas x has actually already responded and said uh you know it's not my responsibility to make art that's safe for kids and that it should be parents responsibility to filter that content for them so now i told you that they created satan shoes what happened next was that the christian community they flipped they saw something like satan around obviously they didn't support this culture so they criticized nike that nike what are you thinking how do you agree with this human blood concept you can agree with this concept you are such a big brand and then after that you can allow this and when all this happened there was a lot of backlash on nike and like any big company when they have backlash on them they sued mischief which is the creative brand which is the first time they collaborated on jesus shoes nike 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 mischief just for the image just for the image nike said that we didn't have any collaboration and nike cut off and denied that we don't have any issues so when this happened nike has sued mischief the internet was everywhere everywhere that nike has sued mischief and when this happened then lil nas x has added apology video that apology video i will show you that apology video i will show you what a legend lil nas x didn't give a fuck he was like he knows that there is so much and he has very creative shoes and he has a creative video limited edition and he can sell it we all know this is a very common thing لیکن ناکی کے برانڈ امیج پہ بات آری تھی تو ناکی سیود مسچف یہ ابھی ایک بہت 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 بڑا ٹوپک چل رہ ہے پورے انٹرنیٹ پہ اور موسک انڈسٹری میں اور اس کے سئے لئے سی سی لئے لین ناز ایکس کو کافی زیادہ اپنی لین ناز اکس کو کافی زیادہ پاپلارٹی ملی ہے کیونکہ اب حلماسٹ ہر کوئی جاتا ہے لین ناز اکس کو پورے انٹرنیٹ پہ اسے چیز کی بات چل رہی ہے اور پرسنلی ہی کہ یہ بہت بے فالتو اڈراما اور ایوش میں نے شوز خریدے ہوتے ہیں میں بہت بڑا فان ہو اس گانے کا میرے کو موسیق ویڈیو بہت ڈوپ لگی اور ایوش میں جا کے میرے پاس بہتنے ریسورس ہو کہ میں بھی اسا کچھ بنا پاہن تو گائیز تو گائیز اس سٹوری آف سیٹن شوز یہ ٹوپک ابھی بہت زیادہ ترینڈ کر رہے ہیں تم جا کے خود بھی گوگل کر سکتے ہیں اور ٹرسٹ می اس کی میوزک ویڈیو جا کے دیکھو بندے نے بہت میند کری اور میرا ابھی بہت فیوریٹ گانا بن چکا ہے یہ تو گائیز آف سٹوری پسند آئی ہوگی بہت ریسنٹ ہو آئیے سب کچھ ٹھیک ہے بہت اچھا ٹاپک لگا تھا میکو یہ جب میکو اس کے بارے میں پتا چاہا تھا تو آوز لائک اس پہ ویڈیو بنانا ضروری ہے آئی ہوپ تمہیں ویڈیو اچھی لگے ہوگی آئی ویڈیو اچھی لگے تو میک شو کہ ویڈیو کو تم لائک کرو شیئر کرو آن سبسکرائب کرو تھانگ یو سو مچ پو وچنگ اور میں مہمتہ تم تھکری ویڈیو میں